بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائے زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں سب کے سروں پر اپنی محبت کا سایہ ہمیشہ رکھیں رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ اپنے افتتام کو پہنچ چکا آج کا آخری دن ہو سکتا ہے مگر کل کا روزہ بھی اگر مل جائے تو بہت اچھی قسمت کی بات ہے ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس چاہے چند گھنٹوں کا ہو چند لموں کا ہو اپنے رب کو حوب راضی کر لیں اور یاد رکھئے گا چاند رات کو سارا کچھ اپنا گوانا نہیں ہے اس رات کو لائلہ تل جائزہ یعنی انام کی رات کہا جاتا ہے جو اپنے پورا مہینہ میند کی ہوتی ہے روزہ رکھ کر نماز تراویح تلافتوی قرآن مجید رود و سلام کے ساتھ ایک جو آخری رات ہوتی ہے وہ انام لینے کی رات ہوتی ہے پورے مہینے کا نچوڑ ہوتی ہے وہ رات اس رات کو چاند رات کے چکر میں اپنے پورے مہینے کی میند پر پانی نہیں پھرنا چاہیے اپنے رب کو اس رات راضی کرنا چاہیے اور رب سے مانگنا چاہیے جو آپ رب سے مانگیں گے وہ مالک آپ کو عطا فرمائیں گے یہ وہ مبارک رات ہوتی ہے جس میں رب کی رحمتوں صدائیں دیتی ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے مثال کے طور پر جس طرح رمضان مبارک رحمت مغفرت اور جہنم سے ازادی کا مہینہ ہے اس برکتوں والے مہینے کے فوراً بعد ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فرام کیا گیا اور عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا مستخب ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کا اپنی لاریب کتاب میں بھی حکم دیتے ہیں جب کوئی طلب علم امتحان میں کمیاب ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر خوش ہوتا ہے ماہِ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کے تو کیا کہنا یہ تو وہ عظیم و شان مہینہ ہے جس میں بنی نوع انسان کی فلاہ و بابود اصلاح و ترقی اور آخرت کی نجاہت کے لئے ایک خدای قانون یعنی قرآن میں جیت نازل ہوا یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر مسلمان کی حرارت ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے زندگی کا ایک بہترین دستور عمل پا کر ایک مہینے کی سخت امتحان میں کمیاب ہو کر ایک مسلمان کا خوش ہونا فطری بات ہے وہ مسلمان جسے روزے کی بھی توفیق ملی نمازوں کی بھی توفیق ملی ماہ رمضان کے فوراں ہی بات ہمیں عید الفطر کی نحمت عظمہ سے سرفراز فرمایا اس عید سعید کی بے حد فضیلت عدر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک روایت ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے یعنی چاند رات جب چاند نظر آ جائے اسے لیلت الجائزہ یعنی انام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بیجتا ہے چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لاکر سب گلیوں اور راہوں کے سیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں اے امد محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے اے میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو میری عزت و جلال کی قسم آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہاری خطاؤں بھر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا میری عزت جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بننے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جو تم نے مجھے راضی کر دیا میں تم سے راضی ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی کی مخبطوں پر قربان جائیے کہ وہ کس طرح اپنے محبوب کی امت سے پیار کرتا ہے تو اس مبارک رات کو گناہوں کی نافرمانیوں کی نظر کر کے اپنی پورے مہینے کی محنت کو ضیع نہیں کرنا چاہئے کوشش کریں یہ رات بھی اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزریں مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو رمضان کے بچھنے پر غمغین ہو یہ رات رب کی برگاہ میں مانگتے ہوئے گزریں کہ مالک آپ نے اتنا مبارک بہین آتا فرمایا تھا جو ہم سے جدا ہو گیا مگر مسلمانوں کی حالت اس کے باراک سوتی ہے اس رات اسے مسلے پہ گزارنا چاہئے یہ پارکوں کی زینت بنتے ہیں بازاروں کی زینت بنتے ہیں اور نوجوان نسل نبی کی سنت کو چیروں پر سجانے کی بجائے گندی نالیوں کی نظر کرتے ہیں جب ہر کام رب کی نفرمانی کا کر رہے ہوں گے تو یہ نام کہاں سے ملے گا کوشش کریں رب کو رازی کرنے کی نہ کہ رب کو نراز کرنے کی درود و سلام میں یہ رات گزاریں توبہ اس تغفار میں گزاریں رب تعالیٰ فرماتے انعام والی رات اس سے مانگ کر گزاریں اور اگر عید کا دن ہے وہ عطاؤں کا دن ہے جو مالک سے مانگو گے وہ مالک عطا کریں گے جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا دنیا ویلیہ سے وہ بھی آپ کو عطا کیا جائے گا اپنے لئے بھی مانگیں اپنے چانے والوں کے لئے بھی خوب دل کھول کر مانگے درود و سلام بسم اللہ الرحمن ہمار وقت پڑھتے رہے ہیں چاند رات کو چاند نظر آنے ساتھ اس شیطان ازاد ہو جاتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پورا مہینہ جو مسلمانوں نے عبادات کر کے نیکیاں جمع کی اس ایک رات میں وہ اپنی ذریعت کو کہتا کہ انہیں نفس کی طرف مائل کروں لزدوں کی طرف انہیں مائل کروں وہ ایک ہی رات میں پورے مہینے کا کام کروا دیتا ہے جب ہماری نوجوان نصر چاند منانے بزاروں میں پہنچ جاتی ہے پارکو میں پہنچ جاتی ہے تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے سب بہتر جانتے ہیں اس لئے اپنے بچوں کی بچیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھنے کے لئے اس پورے مہینے کی عبادات کو محفوظ رکھنے کے لئے انہیں اپنے گھروں میں پیبند کریں کہ جتنا وہ وہاں جا کر وقت ضیع کریں گے اتنا بیٹھ کر اللہ کے معبوب کی ذات پر درود و السلام پڑھ لیں تلاب تیقران اجید کر لیں جس سے رب راضی ہوگا اللہ سبحان و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رینے والوں کا خاص خیار رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ